ہیلو گائز بلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل درٹیز رونی کلاسز آج میں ڈسکس کرنے جارہی ہوں جو ایمیج میں شو ہو رہا ہوگا گائز اسے پہچانیے یہ ہے کن خجورہ جو کی نورملی گھروں میں دیکھنے میں مل جاتا ہے تو اسے تھوڑا سا افدھان رہے گائز اسی کے بارے میں آج کچھ انٹریسٹنگ فیکٹ بتانے جارہی ہوں تو چلیے جانتے ہیں اس سے جوڑے کچھ روچک تک تھے چلیے جانتے ہیں کہاں کہاں ملتے ہیں یہ کس جگہ پہ گارڈن کی مٹی اور سڑے گلے پتوں پر آسانی سے کن خجورہ پایا جا سکتا ہے گھر کا کوئی ایسا اس تھان جہاں اندھیرہ بھی ہو اور نمی بھی وہاں بھی کن خجورہ پایا جا سکتا ہے کچن کا سنگھ باتروم کے بیسین اور کموٹ کے اندر پائپ دوارہ کن خجورہ پرویش کر سکتا ہے نیکسٹ ہے آپ کو بتا دیں کہ کن خجورہ ایک جہریلا جیو ہے اس سے کٹنے پر گمبھیر سمسیہ اتپن ہو سکتی ہے اتنا ہی نہیں کن خجورہ کئی بار کان میں بھی گوز جاتا ہے اس سے آپ کی سننے کی شکتی پر اثر پڑ سکتا ہے نیکسٹ ہے کن خجورے ماں سہاری ہوتے ہیں ہاؤس سینٹی پڑھ مکڑیوں مکھیوں تلچٹو اور سلور فش رہیت کئی پرکار کے چھوٹے گھرے لو کٹو کو کھاتے ہیں سبھی کن خجوروں کی دشتی کمزور ہوتی ہے اس لئے وہ اپنے انٹینہ کے مادیم سے شکار کا پتہ لگا لیتے ہیں واسطوں میں کچھ کن خجوروں کی آنکھیں بھی نہیں ہوتی ہیں کن خجوروں کو گائز انگلیش میں سینٹی پڑھ بولتے ہیں یہی اس میں لکھا ہوا ہے چلیے نیکسٹ جانتے ہیں سینٹی پڑھ کا جیون کا لمبا ہوتا ہے آم گھروں میں پایا جانے والا کن خجورا ایک ورش سے ادھیک سمیہ تک جیویت رہ سکتا ہے جبکہ ان پر جاتیوں کو پانس سے چھ ورشوں تک جیویت رہنے کے لیے جانا جاتا ہے نیکسٹ ہے اگر کن خجورا کسی کو کاٹ لے تو اس کے کاٹے ہوئے گھاؤ کو ترن تھنڈا پانی سے دھولینا چاہیے اور برف سے سکھائی کر دینی چاہیے اس سے اس اسطحان کی نصے سن پڑ جاتی ہیں اور خون کا بہنا بھی رک جاتا ہے اور اس سے جہر شریر میں نہیں پھیلتا ہے تو گائز یہ رہے کچھ انٹریسٹنگ فیکٹ جو کی ریلیٹر تھے کن خجورے سے آئی ہوگ گائز آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور فروٹ فل لگا ہوگا تو کن خجورے سے تھوڑا بچ کے رہنا گائز یہ کان میں جنرلی گھوچ جاتے ہیں اگر آپ نیچے سو رہے ہیں بہت تیجی سے چلتے ہیں یہ تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب آگئے اپنے پاس میں تو اس سے تھوڑے سعودھانی رکھیں ٹھیک ہے گائز آج کے لئے بس اتنا ہی کل ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تو ہستے رہیے مسکراتے رہیے ٹینکیو گائز